نحمد وصلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تمام سینئر حضرات ایک سو افیس بیرر علیگر مسلم یونسیڈی تلبائی ہونین تہہ دل سے سب لوگوں کا شکریہ علا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا بیش قیمتی وقت نگال کر اس پروگرام میں شرکت کی ہمارے بیچ تلبائی یونین کے اہدے داران جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے وقت میں جس طرح سے یونین چلائی جس طرح سے پرہ ہندوستان کے اندر مومنٹ چلائیا جن کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ علیگر مسلم یونسیڈی تلبائی یونین نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں ہمارے بیچ سب سے سینئر ہمارے بڑے بھائی ایکس پریسلین پروفیسر بشیر صاحب موجود ہیں اور تب سے لے کے جو پچھلی یونین رہی اس کے صدر جناب فیضر حسن صاحب تو ایک پڑی پیڑی جوٹی ہوئی ہے بسیر صاحب جب صدر ہوا کرتے تھے وہ زمانہ انیس سو پیسٹ کے آس پاس اور ہمارے بیچ ہمارے بڑے بھائی فیضر حسن صاحب جو آخری یونین کے سلطے تو آپ دیکھئے بلکل سکسٹی فائیب سے لے کے سیونٹنگ تک کے ایکس آفیس بیوری یہاں پر موجود ہیں کچھ لوگ یہاں پر نہیں آ پائیں آخری مومنٹ میں کچھ ارجنٹ کام آ گیا ان لوگوں نے کال کر کے معذر کی کہ ہم لوگ نہیں آ پا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اور ہمارے آگے آنے والے پروگرامز میں ہم ان لوگوں کو ضرور بھلائیں گے تاکہ ہمیں بھی ان سے سیکھنے کا موقع کیونکہ جس طرح سے ان لوگوں نے یونین چلائی جس طرح سے علیگر مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین نے کام کیا جس طرح سے ہندوستان کے اندر الگ الگ مسائل پہ اپنے نظریہ کو رکھا الگ الگ مسائل پہ الگ الگ طرح سے کیا کس طرح سے ریاکشن دیا الگ الگ مومنٹ چلائے ہمیں سیکھنے کی ضرورت آج ہم انشاءاللہ ان کے ایکسپیریئنس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اسی حساب سے اپنا مستقبل دیا انشاءاللہ اپنے زمانے کے بہترین لیڈران اسٹیج پر موجود ہیں یہ ہمارے لیے بائی سے فقر کی بات آج کے پروگرام پہ جو ٹاپک ہے وہ آپ سب کو معنوم ہے میں ایک بار ریپیٹ کر دوں رول آف یوٹ ان کنٹمپریری انڈیل پولیٹکس اگر آپ غور کریں تو یہ معنوم چلے گا کہ ہر کوئی یوٹ ہے پچھلے ہفتے جب میں دلی میں تھا کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہو اس میں ایک بڑے بھائی جن کی ایک سکسٹی ایڈ ہیر تھے وہ ریٹائر تھے اور جب میرے کے ان سے بات چیز ہوئی تو یوٹ کے مسئلے میں بات چیز ہو رہے تھے انہوں نے کہا سرن صاحب میں بھی یوٹ ہوں اور میں بھی کچھ کرنا چاہتا مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ایک 68 سال کا بڑا آدمی اپنے اندر ایک یوٹ کا جذبہ لیے چلتا ہے تو ہمیں یہ سوچیں کی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کس طرح سے ہم نیشنل پولیٹکس میں اسٹیٹ پولیٹکس میں نیشن بیلڈنگ میں نیشن انٹیگریشن میں کومنل ہارمونی میں کس طرح سے ہم لوگ کنٹریبیٹ کرنے اپنے آپ چونکہ ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں چلتے ہیں دو ہزار چوزہ کے بعد سے ہندوستان کے اندر ایک ایسی سرکار آتی ہے جس کے وجہ سے بہت ساری دکھتے ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر امنومان چلا جاتا ہے لوگ پڑیشان ہوتے ہیں کومنل دنگے ہوتے ہیں اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا کاسگنج جان بوجھ کر کچھ فرنج جیلیمینٹس کچھ فرنج گروپس نے ایکسائیٹ کیا لوگوں کو کہ کومنل وائلنس ہو کومنل رائٹ ہو اور مجھے یہ کہنے میں بلکل گریز نہیں ہے کہ جب سارے ریپورٹس کو دیکھا گیا سارے چیزوں کو سمجھا گیا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ this is completely state sponsored terrorism and i on behalf of alikar muslim university student union condemned this کومنل وائلنس ہم لوگ نے ایک ڈیلیگیشن کی بھیجا دو دن پہلے وہاں پہ ملاقات کی فیر انکوائلی کی ڈیمانڈ کی جو لوگ اس میں چل بسے ان کو زیادہ زیادہ معافضہ دینے کی مانگ کی ہیں جو زخمی لوگ ہیں ان کو بھی معافضہ دینے کی مانگ کی بات چندر کی نہیں ہے بات اکرم کی نہیں ہے بات شاروک کی نہیں ہے بات ہندوستان کی آخر کم تر یہ کومنل دنگے ہوتے رہے جو چندر گیا وہ بھی ہمارا بھائی تھا جس اکرم کی آرکھ پھوٹی وہ بھی ہمارا بھائی تھا جو نوشاہد آج میڈیکل میں بھر دی ہے جس کے پیر سے گولی پاس ہوا وہ بھی ہمارا بھائی تو ہماری اور آپ کی کیا سمیداری ہے آنے والے بھرک میں انقریب دوہزار انیس کا ایلیشن ہے اگر ہالات ایسے ہیں تو ریپورٹ سے کہہ دی ہیں کہ شاید دوہزار اٹھارہ کے آخر میں ہی ایلیکشن ہو جائے تو ہماری اور آپ کی کیا اس میں ذمہ داری بنتی ہے کتنا پارٹسپیشن ہمارا ہوتا ہے یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے یہ ینگ لیڈرزی ہیں جنہاں ہر بار ہمیشہ سوسائیٹی کو ایک نیر دیا یہ یودھ لیڈرزی ہیں یہ ینگ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کنٹری کو ہمارے ملک کو مشکلوں سے نکالا اگر آپ ووٹیلیس کی طرف اگر دھیان دیں تو مالوں یہ چلے گا کہ پچیس سے چالیس سال کے لوگ کہ جو پوپولیشن ہے ہندوستان کے اندر وہ سب سے زیادہ ہندوستان اس وقت ینگ سرز کی کنٹری میں یودھ کی کنٹری میں اب ہمیں اور آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا کیا پارٹسپیش میں ہوگا نیشن بیلڈنگ میں نیشن انٹیگریشن میں کومنال ہارمنی میں نیشن پولیٹکس میں چونکہ پولیٹکس میں جو ہماری پرزنٹیشن ہے وہ بلکل نیل لیمین لائنگنج میں سوچا سکتے ہیں زیرو بٹا سننا اتر پردیش کی اندر دیکھتیجے اسی سیدھے میمبر اف پارلیمنٹ کی کتنے لوگ ہیں آپ اپنی پوپولیشن دیکھتیجے بیس پردیشن کے آس پاس ہیں یہ صرف اتر پردیش کی بات نہیں ہے بیہار کے اندر دیکھتیجے بنگال کے اندر تو خیر ایک دو میل بھی جائیے پورے ہندوستان گئی آگا بیس پرچیس مسلم امیرے کیا ریپرزنٹیشن ہے اگر آپ کاشی رام کی بات مانیں انہوں نے کہا جیترہ پرسنٹ پوپولیشن اتنی حصہ داری ہے بیس پرسنٹ کی آس پاس ہے کچھ ڈیٹا میں پندرہ پرسنٹ ہے فیفٹین پرسنٹ بھی اگر مانیے تو کہاں فیفٹین پرسنٹ پولیٹکل ریپرزنٹیشن ہے کہاں فیفٹی پرسنٹ آپ کا بیرپرزنٹیشن ہے اس پہ ہم سب کو سوچری کی ضرورت ہمارے بیچ ہم لوگوں سے کنی زیادہ experience ہر معاملے میں رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں میں تمام لوگوں کا خیر مددن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بیزی شیڈول سے یہ وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان کو بہت اچھے سے سنیں موسیقی موسیقی